جب ساؤل بادشاہ نے دعوت کو مارنے کی کوشش کی تب دعوت نے یہ زبور لکھا ایسا کئی بار ہوا زبور میں دعوت چار بار خدا سے پوچھتا ہے کہ کب تک دعوت بہت افسردہ ہے افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بھاری محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت غم زدہ ہوتے ہیں ہم مرنا چاہتے ہیں لیکن دعوت نے خداون سے دعا کی دعوت نے کہا اسے یقین ہے کہ خدا اسے ناکام نہیں کرے گا خدا اسے محفوظ بنائے گا تب دعوت مزید افسردہ نہیں ہوگا دعوت خداون کے لئے گیت گائے گا زبور میں دعوت نبی کہتا ہے کہ کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت نے سوچا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے دعوت خدا سے جواب مانگتا ہے دعوت کہتا ہے کہ میری آنکھیں روشن کر جس کا مطلب ہے کہ دعوت مرنا نہیں چاہتا ہے خدا دعوت کو جواب نہیں دیتا ہے لیکن دعوت نبی جانتا ہے کہ خدا جواب دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی ہے جب کبھی آپ دکھی محسوس کریں اور افسردہ ہوں یا مرنے کا دل میں خیال آئے تو زبور نمبر تیرہ کو یاد رکھیں اور اس کو پڑھیں خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو یاد رکھیں خدا سے مانگیں پھر خدا سے کہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کو جواب ضرور دے گا یاد رکھو خداون کی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی ہے آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر تیرہ جس کا عنوان ہے مدد کے لیے دعا اے خداون کب تک کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا اے خداون میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کر ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توقل کیا ہے میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا میں خداون کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے آمین موسیقی موسیقی